محضرز مہمانو لیڈیز انجت سمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بارے میں مرگیز صاحب نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی جو کہا ہے میں ان کا شکر خزار ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے کاموں کو قبول کرے مجھے ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے کشمیر میں کیوں یہ کام کیا کہیں اور کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس علاقے کا بندہ ہوں وہاں ہی پیدا ہوا تھا اور سولہ سال کی عمر میں میں یوکے میں چلا گیا تھا لیکن میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا تھا دو تین سال کے بعد چکر لگاتا تھا تو ہر تفہ جب میں آیا تو اس علاقے کے دیکھ کے مجھے بڑی پریشانی ہوتی کہ وہاں کوئی آسپیٹل نہیں ہے ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک بچہ گرا اور اس کو چوٹ آئی اور یہاں ماتے ہوئے اس کو تین چار انچ کا کٹ آیا اور وہ تین چار گھنٹے وہ علاقے میں پھرتا رہا کوئی وہاں ایویلیبل نہیں تھا اس کو صرف ٹانکے لگانے کے لیے اس وقت میں کافی عرصے کی بات کر رہا ہوں اس وقت مجھے ریکوست کیا گیا کہ جی میرے پاس گاڑی تھی آپ اس کو لے کے چلے رابلا کورٹ جو وہاں سے ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ لگتا ہے ہماری جگہ سے کہ اس کو وہاں جا کے اس کے ٹانکے لگوائے جائے تو اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر میں کبھی کر سکا تو اس علاقے میں ایک آسپیٹل بناوں گا انشاءاللہ ہوتا تو مختصر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مجھے موقع دیا اور یہ ہم نے شروع کیا اوگست ٹونٹی ایٹین میں اور اس کو کمپلیٹ کیا ٹونٹی ون میں تو الحمدللہ اس وقت وہ فلی فنکشن ہے اور ہم اول موسٹ ڈیلی اف نار ویکلی اور منکلی اس کے لیے فنڈنگ ریز کر رہے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں میری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ وتعالی کہ اس کو ایک جنرل ہسپیٹل بنایا جائے لیکن میری کپیسٹی میں مشکل تھا کے لیے یہ کام کرنا ہم یوکے بیست ہیں میری بائیف میرے بچے اور ہمارے فرنڈز اور ہمارا جو فرنڈز نیٹورک ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ جتنی فنڈنگ ہوتی ہے وہ یوکے میں ہوتی ہے وہ لاکے ہم کشمیر کے اندر خج کر دیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے عمر کا تقاضی ہے اور اس کے علاوہ میں خود بھی بریز ہوں کوئی پتہ نہیں اللہ کتنی ایک زندگی دیتا ہے ایک دفعہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے یوکے کے اندر یہ ہمارے علاقے کے ہیں کوٹلی کے ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے کہا کہ جی میں آشپیٹل بل کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات ہے کہ آپ مجھ سے سنیے اور انہوں نے ایک قصہ مجھے بتایا جو قصہ کے بعد میں بڑا پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کے بندے نے اسی طرح آپ کی طرح جذبہ لے کے آئے اور انہوں نے ایک ہسپیٹل بل کیا ہم سب اس کے ساتھ مل کے اس کو ایکوپ کیا اس کو یہ کیا اس کو وہ کیا ملینز اپ پاؤنڈز ہم نے لگائے اور کمپلیشن کے امیڈیٹلی بعد ابھی وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے پیپر ورک سوٹ آؤٹ نہیں کیا تو ان کو ہارٹ ریٹ آئیک ہوئی وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں یہ آسپیٹل کسی کو نہیں دوں گا اور نہیں کھولوں گا اور آج تک اس کو تعلیٰ لگا ہوا اور سب چیز وہاں پڑی ہوئی یہ چیز مجھے بڑی پریشانی ہو گئے اس پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری بھی وہی سٹوری ہوگی جو اس بندے کی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اتنی تیم تھی نہیں وہاں پہ اتنائی لوگ کےپیبل تھے نائی فنڈنگ تھی کہ اس کو کیا جائے تو الحمدللہ پہلا چیز یہ تھا کہ میں دونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی 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 مجھے ملے جس کو میں ہینڈ آور کر کے وقف کر کے جاؤں کہ یہ میں نے بنا دیا اب آپ چلائیں اسے تاکہ اگر میں نہ بھی آیا نہ بھی ہوا تو یہ چلتا رہے گا تو اس میں بہت ساری ایسی ایسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا لیکن کام نہ بنا پھر مولانا صاحب نے جو زکر کیا انہوں نے مجھے طارف پرائب اور گریئے صاحب سے میں نے ان کا کام دیکھا ان کی سنسیریٹی دیکھی کہ یہ کتنے مخلص ہے ان لوگوں کے لئے کام کرنے کے لئے جس طرح میں کرتا ہوں یہ وہی کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو حوالے کرتا ہوں اس بیسز کے اوپر کہ آپ اس کو لے کے چلیں گے جس بیسز میں میں چلا رہا ہوں آپ اسی بیسز چلائیں گے تو الحمدللہ انہوں نے اس کو ٹیک آور کیا ان کے لئے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں اس آسپیٹل کو چلانے کے لئے میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اسی طرح میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کا بازو بن کے اس آسپیٹل کو ایک اچھے لیول پہ لے کے جائے although میں نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے میں کوئی انٹرفیرز نہیں کر رہا ہوں اس کے چلانے میں لیکن اس کی فنڈنگ کے لئے ہم پوری کوشش کریں گے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنی زندگی ہے میری کہ میں اس کو چلا سکتوں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ویکیشنل ٹریننگ سکولز یہاں کراچی میں کیے ہیں ان کی ایڈوائز کے اوپر ان کی انکاریج کے اوپر ہم نے کشمیر میں بھی یہی کام کیا ہے تو مل کے ہم وہ ویکیشنل ٹریننگ بھی چلا رہے ہیں آسپیٹل اپنی جگہ پہ ہے اور اسی طرح کے بہت سارے اور پروگرام چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام بھی یہی چلائیں گے انشاءاللہ ان کی انکاریجمنٹ کے اوپر کہ اللہ انہیں توفیق دے صحت دے اور لمبی عمر دے کہ یہ ایسے کام کرتے رہے ہیں سپیشلی میں اپنے کشمیری بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کے لئے زیادہ انٹرسٹ ہے یہ آسپیٹل کچھ کامیابی کے لئے جس طرح بھی ہو سکے آپ ان کی بازو بنیں ان کی سپورٹ کریں تاکہ یہ اس آسپیٹل کو اسی طرح چلاتے رہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کراچی میں بیٹھیں اشرف خان کا کوئی فائدہ نہیں میں لندن میں بیٹھا ہوں ہمیں جو بھی چاہیے ہمیں میڈیکل کی سیروسیز ہمیں اللہ کی فضل سے سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ لوگ جو آپ کے رشتدار ہیں قریبی ہیں اس علاقے کے وہ جو لوگ ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے دستے بازو بنیں تاکہ آپ سپورٹ کر سکیں ان کو یا اس آسپیٹل کو چلا سکیں یہ میری آپ سپیشلی اپنے کشویریوں بھائیوں سے یہ ریکوست ہے کہ پلیز آپ جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں وہ ضرور اس کو دے ہم سب لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنے لیے پہلے ایڈوکیشن کرتے ہیں ہم انجینئرز بنتے ہیں ہم یہ بنتے ہیں ہم وہ بنتے ہیں ہم بزنس میں بنتے ہیں ہم پیسے بناتے ہیں گھر ہوناتے ہیں بڑی کارے چلاتے ہیں دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں ہم بینک بیلنس ہیں ہمارے پاس all of a sudden ہم اس دنیا سے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس وہ بینک بیلنس آگے بھی ہے یا نہیں ہے وہ کونسا بینک بیلنس ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ سیوینگ جو نیکی کام کریں گے آپ دنیا کے اندر وہی جا کے آپ کو ملے گا یہ جو یہاں جا آپ چھوڑ کے جائیں گے اس میں آپ کا کوئی حسانی آپ کو ملے گا آپ کی اولاد ہوگی کوئی اور لے کے چلا جائے گا وہ اس میں لڑائیاں جگڑے ہوں گے جتنی آپ والد چھوڑ کے جائیں گے اتنے آپ کے ایشیوز آپ کی فیملی میں پیدا ہوں گے تو پلیز پلیز یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی ساتھ کہ برگیٹیز سا کا ساتھ دیں تاکہ وہ اس ہسپیو پر لے کے چلیں یہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے کشمیری لوگوں کے لیے جو غربت سے مارے ہوئے ہیں جن کو دو ٹائم کی روٹی نہیں ملتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے میڈیکل کی سیویس کی دو دو گھنڈے کی سفر کر کے تو کئی دور جا کے پیسے مانگ کے کرزے لے کے اپنے علاج کرواتے ہیں پلیز آپ ان کے لیے سپورٹ کریں تاکہ ان کا یہ وہاں پہ اس جگہ پہ علاج ہو سکے میں جب تک زندہ ہوں میری ان کے ساتھ سپورٹ رہے گی بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن صرف اتنی ریکوست کروں گا کہ پلیز آپ برگری صاحب پر ساتھ دیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو آپ آئے ہیں یہاں پہ ہماری یہ باتیں سننے ہمارا کام دیکھنے کے لیے ان کا کام دیکھنے کے لیے سو سپیشلی جو ان کا جو وکیشنل ٹرینی سکول ہے جو بچیوں نے یہاں تقریریں کی ہیں ہم ویری مچ امپریسٹ کہ یہ کتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ان کے فیوچر کے لیے یہ جو لینگویج ہے انگلیش لینگویج ہے this is an international لینگویج آج کل ہر چیز کمپیوٹر فون جو بھی ہے وہ سب کچھ انگلیش میں ہیں اگر انگلیش آئے گی تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں جسے آپ مولانا ویج صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی تھی فیو منس بیک میں جب یہاں تھا کہ جی ہم انگلیش میڈیم تک دینی تک پروگرام کل چلتا ہی ہے اسے انگلیش میڈیم کا بھی چلا رہے ہیں ہمیں دو انگلیش ٹیچر چاہیے چاہیے دین کے ساتھ ساتھ انگلیش پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ جب دین بیان کریں گے کس کو جو نن سپیکنگ اردو ہے اردو سپیکنگ ہیں وہ اگر ان کو دنیا میں اگر وہ آپ آج کل انٹرنیٹ کا ٹائم جگہ ہے آپ ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے لیکچرز اگر دیتے تو دنیا دیکھتی ہے اگر آپ اچھے انگلیش سپیکرز ہیں اور اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں کہ دین کیا چیز ہے اللہ کیا کہتا ہے رسول کیا کہتا ہے یہ ساری چیزیں تو وہ بھی ایک فائدہ مند ہے ہمیں ٹھیک ہے اردو میں آپ کریں گے عربی میں آپ کریں گے لیکن آپ یہ زمانہ چینج ہو چکا ہے انگلیش ہے اس کے لیے ہم بھی کشمیر کے اندر یہ ایک پروگرام جو وہاں بھی ہے وہاں بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ و تعالی بچوں کو انگلیش پڑھانا بولنا اس طرح سیکھی جائے تاکہ وہ اپنے روزگار اس طرح بنا سکے آپ کے آنے کا آپ کو میرا ہی بات سننے کا اور اسی طرح آئندہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ تہچ رہیں گے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ 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 بلس تینک جزاک اللہ خیر